الحمد للہ حمداً کثيراً طیباً مبارکاً في ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد الحمد للہ على نعمه الكثيراً وعطائه الجزیل وفضله العمیم احمده سبحانه حمداً يليق بعزمته ويوافی جوده وكرمه لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک له المتفرد بالعطاء والكرم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے بہت زیادہ بہت پاکیزہ تعریف پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کر اللہ کی حمد ہے ہر قسم کی تعریف تمام قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے اس کی بے بہا نعمتوں پر اس کے عظیم الشان عطیات پر اس کے فضل اور مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے میں اللہ سبحانه تعالی کی ایسی حمد کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عطا کرنے والا ہے اور کرم نوازی میں اکیلہ ہے اس جیسا فضل و کرم انعیتیں نعمتیں کوئی اور دے نہیں سکتا اس لئے ہم سب اسی کی تعریف کرتے ہیں آج الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایک اپنے زندگی کے خوشگوار موقع پر یہاں شریک ہوئے ہیں آپ کی کونوکیشن ہے آپ کو سرٹیفیکیٹس مل رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے ساتھ آپ کے بہت سے رشتدار اور دوست بھی آپ کی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہیں ان کو بھی مبارک ہو اور اس کے علاوہ بھی جتنی بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں آپ سب کو میں یہاں ویلکم کرتی ہوں کہ آج آپ ان بچیوں کی خوشی میں شریک ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی روزہ سے نواز دے وہ ہم سے خوش ہو جائے ہماری حقیقی خوشی ہمارے دل کی خوشی اللہ کی خوشی کے ساتھ ہے جس کام سے اللہ راضی ہم بھی اس پہ راضی جس بات پہ وہ خوش ہم بھی اس پہ خوش اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ریاکاری سے بچائے اور آخرت میں اس کی رزوائی سے بچائے ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے دین کی تعلیم حاصل کی اور یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اس کام کے لئے چھن لے حدیث میں آتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے الحمدللہ اللہ نے ہم سب پر اپنا فضل فرمایا اپنا احسان فرمایا اور ہمیں دین کی سمجھ دی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی اس راستے پر چلایا اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس راستے پر قائم رکھے ہماری موت بھی آئے تو اسی راستے میں آئے کہ ہم اس کے دین کو پڑھنے والے سمجھنے والے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے اسی کے مطابق اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمان کون ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار اللہ سبحانو تعالیٰ کا اطاعت گزار ہر حال میں خوشی میں غم میں تنگی میں آسانی میں دن میں رات میں جوانی میں بڑھاپے میں ہر حال میں شادی سے پہلے شادی کے بعد کورس کرتے ہوئے کورس کے بعد زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا کے رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی ہم پر یہ نعمت دین باقی رکھے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس نعمت سے فیض اٹھانے والا بنائے اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور جب ہم اس کے ملاقات کے لئے خیامت کے دن حاضر ہوں تو وہ ہمیں کہہ دے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا بے حساب بخش دیا اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے یہ قرآن نازل کر کے اور اس میں خوبصورت آیات نازل کر کے ان آیات میں سے سورت فصلت کی یہ آیات میری محبوب ترین آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی بس اللہ ہی کو رب بنا لیا اللہ ہی کو سب کچھ سمجھا اللہ ہی کے بن کے رہ گئے جو اللہ پر ایمان لے آئے جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جو اللہ پر توقل کرتے ہیں جو اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں خوف رکھتے ہیں جو ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں کیونکہ ایمان اور عمل تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر اپنے اس قول کی انہوں نے پاسداری کی اور اسی پہ جم گئے ان کے ساتھ پھر اللہ تعالی کا معاملہ کیا ہوتا ہے ان پر فرشتے اترتے ہیں فرشتے اتر کر انہیں تسلیہ دیتے ہیں نہ تم خوف کھاؤ نہ تم گھبراو نہ تم غم کرو دنیا میں انسان پر مختلف امتحان ہوتے ہیں اگر دنیا والے اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے فرشتے مددگار بن جاتے ہیں کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی دین پڑھ لیتی ہے پھر وہ پردہ کرنا چاہتی ہے پھر وہ اپنی نمازیں پوری کرنا چاہتی ہے پھر وہ اللہ کی اطاعت گزار بندی بن کے رہنا چاہتی ہے وہ دین کی تعلیم دوسروں کو دینا چاہتی ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر جب اس کی زندگی کی وہ ساری رگیں کاٹ دی جاتی ہیں قرآن و سنت سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے تو وہ ایک بنجر کھیت کی طرح ہو جاتی ہے جس سے پھر کوئی پھل نہیں نکلتا وہ اپنی ذات کے اندر بھی مرشا جاتی ہے ایسے میں کتنا ضروری ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے جو ایسے حالات میں بھی جمع رہے اللہ کو پکارتا رہے اللہ کی مدد طلب کرتا رہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ نہ توڑے اللہ کی کتاب کو پڑھتا رہے اور چاہے ایک شخص بھی مل جائے اس کو آگے پڑھاتا رہے ایسے لوگ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں اللہ تخافو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بندوں سے نہ ڈرو تنقید سے نہ ڈرو لوگوں کے گالیوں سے نہ ڈرو لوگوں کے بدنامی سے نہ ڈرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو شخص دین کی طرف آتا ہے پھر اس کے خلاف شیطان دوسروں کو بہکاتا ہے اور پھر وہ لوگ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے میں انسان کو کبھی بھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے وَلَا تَحْسَنُو اور غم میں نہ رہو کیونکہ جب انسان سے وہ چیز چھٹ جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو پھر اس کے دل پہ غم چھا جاتا ہے چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی دین کی مجلس ہو چاہے وہ دین کے دوست ہو چاہے وہ دین کی تعلیم لینا یا دینا ہو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو انسان جب انجوائے کرنے لگتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں اور جب اس سے یہی نعمت لی جانے لگتی ہے تو پھر اس کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ کا ذکر اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کی گہرائی میں جانا اس کی تعلیم دینا اس کو یاد رکھنا اس کو نمازوں میں پڑھنا دنیا میں اس سے زیادہ لزیز کام کوئی نہیں لیکن جب کسی سے یہ کام چھٹ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی افسوس کی بات کوئی نہیں اس سے بڑا غم کوئی نہیں تو پرشتے ایسے لوگوں کو جو ہر حال میں کتنی بھی مشکل ہو وہ اس کتاب کو تھام کے رکھتے ہیں وہ اللہ کی رسی پکڑے رکھتے ہیں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ کس کے ہاتھ میں جو اس رسی کو پکڑ لیتا ہے جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خوف کرو نہ غم کرو خوف آئندہ کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے خوف لوگوں کی باتوں کا ہوتا ہے خوف رسق کی کمی کا ہوتا ہے خوف موت کا ہوتا ہے کسی چیز کا خوف نہ کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے ولا تحزنو غم بھی نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور اس جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم سے بعدہ کیا جاتا ہے یہ فرشتے زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب موت آتی ہے اس وقت بھی یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں دین پر استقامت اختیار کی ہوتی ہے اللہ کے دین پر جم کے رہتے ہیں ان کو وہاں بھی وہ خوشخبری دیتے ہیں آگے تمہارے لئے اب اچھی منزلیں ہیں تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاؤ گے آگے تمہارے لئے اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں لہٰذا تم سے جو وعدے اللہ نے کیے آج ان وعدوں کے پورا ہونے کا دن ہے نَحْنُوَ اُولِيَا أُوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے وَفِي الْآخِرَا آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں پھر وہاں ایسے فرشتے نہیں آتے جو مار مار کے جان نکالتے ہیں جو ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں جو اللہ سے دور ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ کا سامنا کرنا اللہ کی طرف جانا بڑا مشکل لگتا ہے انہیں بڑا پھر اس وقت در لگ رہا ہوتا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتے دنیا سے جانا نہیں چاہتے لہٰذا ان کی مار مار کی روح نکالی جاتی ہے لیکن یہاں پرشتے کہتے ہیں تم غم نہیں کرو ہم تمہارے دوست ہیں ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے وہاں بھی تمہارا ساتھ دیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَاً فُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے دین سے جو چیز انسان کو دور کرتی ہے عام طور پر وہ اس کی خواہشات ہوتی جو زندگی میں اس کو خواہشات ہوتی ہیں کچھ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی اور اس وجہ سے پھر انسان دنیا میں آگے سے آگے جاتا ہے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہ جاتا ہے جب ایک انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ان کو لیمیٹڈ کر لیتا ہے کہ بس اس حد تک میں جاؤں گا اس سے آگے میرے رب کا وقت ہے اس سے آگے میرے دین کی خدمت کا وقت ہے لہٰذا ایسا شخص پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرت میں تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی یعنی اللہ سبحانو تعالی وہاں تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جس کی تمہیں دنیا میں محرومی رہی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کو تم طلب کروگے جو چاہوگے ملتا چلا جائے گا دنیا میں انسان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی وہ چاہت رکھتا ہے لیکن اگر انسان دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمانی ہے غفور الرحیم رب کی طرف سے جس کے بندے تم دنیا میں بن کے رہے آج جنت میں تمہاری مہمانی تمہارا رب کر رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گویا سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کے دین کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کی محبت کی طرف اللہ کے خوف کی طرف کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ لیکن تم ربانی بن جاؤ رب والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود اچھے عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْجِمِ اور وہ کہے کہ میں تو یقیناً مسلمان تو کرنا کیا ہے زبان اور دل سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا یہ بڑا مختصر سا جملہ ہے لیکن اس میں ہماری پوری زندگی آ جاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہی کے بندے بن کر جئیں گے جو وہ کہے گا وہ ہی کریں گے جس سے وہ روکے گا اس سے رک جائیں گے غلطی ہو گئی تو اسی کی طرف رجوع کریں گے غفلت ہو گئی تو پھر اسی کی طرف جائیں گے ہر حال میں اسی کو یاد رکھیں گے تم مستقامو پھر اسی کے نام پر جم جائیں گے اسی کی اطاعت کرتے رہیں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے خیر پر قائم رہیں گے اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور کسی شر میں مبتلا نہیں ہوگے اور دین کو خالص کر کے مرتے دم تک علم اور عمل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہی استقامت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی ہم کسی طرح دین کو تبدیل نہیں کریں گے اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے تو ایسے لوگوں کے لئے پھر اللہ کی طرف سے خوش خبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لئے مشکل حالات میں فرشتے آکے تسلیاں دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایک سکون اور قرار آ جاتا ہے پھر کیا ہوا اللہ ہے نا یہ مشکل بھی گزر جائے گی انہیں ہر مشکل سے جب وہ نکلتے ہیں تو ایمان اور دین میں ان کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی جب وہ اپنا ٹیسٹ پاس کر جاتے تو پہلے سے بھی اونچے درجے پر آ جاتے ہیں ان کے دلوں میں نیکی کا اور شوق پیدا ہو جاتا ہے برائی سے نفرت ہوتی ہے اور ان کے اندر فرشتے بہترین کاموں کے نیک کاموں کے خیالات الہام کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں جیسے شیطان وسوسے ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں تو رشتے نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں اب یہ کر لو اب وہ کر لو اب ایسے کرو اب ایسے کرو اور انسان ساری مخالفتوں کے باوجود قدم با قدم نیکی کے رستوں پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں ہی کے لئے خوش خبریاں ہیں اللہم البشرہ فی الحیات دنیا و فی الاخرہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی اور ان کے پرشتے دوست ہیں جو ان کے لئے راہیں ہم بار کرتے ہیں و لکم فیہا ما تشتہی انفسکم اور صرف خواہشات پر بن مانگے بھی ان کی ساری مرضی کی چیزیں ان کو ملتی چلی جائیں گی لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد اور پھر جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی خواہش پوری ہو سکتی اس لئے دنیا میں خواہشات کی تکمیل کرنے کے لئے اللہ کی دین کو نہ چھوڑیں اور اس کام کو نہ چھوڑیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے یہ تو ہے کہ جب انسان کا ماحول ویسا ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے دین پر چلنا آسان لیکن جب دنیا نظر آتی ہے کئی مال زیادہ نظر آتا ہے یا کئی اور خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہے انسان سوچتا ہے کہ کب تک یہ دین کا کام کرتے رہیں چلیں کچھ دنیا کی طرف چلتے ہیں اور پھر دنیا اپنے اندر سک کر لیتی دنیا اپنے اندر کھینچ لیتی اور پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا اس لئے ہمیں یہ جو اللہ ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ بھی کریں اس سے بہتر کام یہی کام ہے ممن دعا اللہ اللہ کی طرف دعوت دنیا کا سب سے بہترین اور پسندیدہ ترین کام آپ گھر کے کام کریں آپ باہر کے کام کریں آپ کی جو ذمہ داریاں ان کو پورا کریں لیکن اپنی زندگی میں اس پہلو کو کبھی بھی نہیں بھولنا یہ آپ کے دین ایمان کی حفاظت کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو خیر کے کام کی طرف گلاتی رہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں یاد کراتے رہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کرتے رہیں ہر بھلائی اور خیر کی طرف لوگوں کو شوق دلائیں اپنے بچوں محلے کے بچوں کو رشتداروں کے بچوں کو اور اس کے علاوہ جو جو بھی آپ کے دارے کار میں ہیں ہر ایک تک خیر لے کر جائیں اور جس خیر کی آپ دعوت دیں وہ خود بھی کرنے والے ہوں اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنے آپ مسلمان کہنے سے نہ گھبرائیں بنیادی طور پر اس آیت میں جو سبق دیا گیا جس کے سارے انعامات بندے کو مل وہ ہے استقام دین پر جمج ہر طرح کے حالات میں دین پر قائم رہنا اللہ کی شریعت پر قائم رہنا اللہ سبحانو تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فستقم کما عمرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے ہی ثابت قدم رہی ہے اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور آپ کی امت سے بھی ہے کہ آپ دین پر قائم رہیں اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کریں نہ اسے کم کریں نہ زیادہ کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی ہم ہر نماز میں سوال کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ نے ہمیں قرآن کلاسز میں لا بٹھایا اور اپنی کتاب کی تعلیم دی اور ہمیں سراط مستقیم پر چلنا سکھایا اب اللہ نے رستہ بھی دکھا دیا چلا بھی دیا اب آخری کام رہتا ہے اور وہ کیا ہے آپ نے دعا کی کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا سراط مستقیم دکھا اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا سکھایا چلایا کتنی ہی نیکیاں آپ نے شروع کی ان کلاسز کو جوائن کرنے کے بعد جو پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے آپ کرتے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے نا تو آپ نے دین کی رستے پر چلنا شروع کر دیا یہ ابھی بھی نہیں شروع کیا کس کس نے شروع کر دیا ماشاءاللہ سب ہی ہاتھ کھڑے کہ اللہ نے جو رستہ دکھایا اس پر ہم چل رہے ہیں یہ بس اس وقت تک چلنا ہے جب تک ہم کورس کر رہے ہیں سرٹیفیکیٹ ملے اور جس دن سرٹیفیکیٹ مل گیا اس دن بس یہ کب تک ہے موت تک یہ شادی تک بھی نہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی دین پر چلتے ہیں اور شادی کے بعد جیسے شوہر کہے گا وہ ایسے کر لیں وہ کہے گا ہجاب اتار دو تو کہیں گے ہاتھ یہ ایسا ہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے شوہر کی محبت شوہر کی خدمت شوہر کی اطاعت سب اپنی جگہ ضرور کریں لیکن پیار سے اس کو بتائیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اس کی تو مجھ سے پوچھ ہوگی یہ تو مجھے کرنا ہے اور باقی کسی خدمت میں کسر نہ اٹھا رکھے لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے ہمیں رستہ دکھایا اس پر چلایا اب آخری کام ہے کہ اس پر ہم قائم رہے جمع رہے استقامت اختیار کریں مومن کی آخری منزل کہاں تک ہے دنیا ہے یا آخرت ہے دنیا ہے یا جنت ہے جنت ہے لہٰذا وہاں تک اس رستے پر قائم رہنا ہے آپ کو بتانے اس کے راستے میں کیا کیا آتا ہے اس کے راستے میں موت بھی آتی پھر منکر نقیر کے سوال ہوں گے جب منکر نقیر کے سوال ہوں گے تو پھر کیا ہوگا وہ کیا پوچھیں گے من ربک تو انہ الذین قالو ربون اللہ تو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے دنیا میں مان لیا وہ قبر میں بھی کیا کہیں گے ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی جنہوں نے دنیا میں دین اسلام کو اپنا دین بنایا ان کے لئے وہاں کوئی مشکل نہیں وہ جو پوچھیں گے ما دینوں کا تو آپ کیا کہیں دین الاسلام من نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں یہ آیت آتی يُثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدن فی الاخرہ اللہ پاک کلمے کے ذریعے يُثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ثابت کے ذریعے اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالی مومنوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا قبر کے سوالوں کے وقت بھی ثابت قدمی اور پھر اس کے بعد پل سرات پل سرات جو ہے وہ کیسا پل ہے ایمان ہے نا اس پل پر اس سے گزرنا ہے نا کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کوئی شخص ایسا نہیں جس کو وہاں سے گزرنا نہ ہو وارد نہ ہو نہ ہو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے اس پر ثابت قدمی کس کو نصیب ہوگی جو دنیا میں دین پر ثابت قدم رہے گا جو دنیا میں ثابت قدم نہ رہا وہ وہاں سے فسل جائے گا نیچے گرے گا اور نیچے کیا ہے وہ پل کس چیز پر لگا ہوا ہے جہنم کے اوپر اس لئے بڑا ضروری ہے اس پل کو پار کرنے کے لئے وہاں استقامت اختیار کرنے کے لئے دنیا میں اس دین پر جمع رہے نو میٹر وٹ جو بھی ہو اس دین پر قائم رہنا ہے تو مومن کی منزل آخرت ہے اسے ہر چیز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں میری کامیابی کا انحصار اور دارو مدار کس چیز پر ہے ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن جنت کے راستے پچھتا پس جس کو اس دنیا کے گھر میں سرات مستقیم ہدایت کی گئی تو اس کو آخرت میں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توپی جائے گی تاکہ وہ اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کی گھر تک پہنچ جائے اسے وہاں تک اپڑا دیا جائے گا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پہنچا دیا جائے گا کیونکہ وہ دنیا میں جمع رہا اس پر اور وہ کہتے ہیں اور اس راستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے اپنی زمین میں اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے ابن سادی کہتے ہیں کہ بندے کو ثابت قدم رہنے کی سخت ضرورت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہر وہ کوشش کرے ہر وہ سبب اختیار کرے جو اس کو یہاں تک پہنچا دے کیونکہ اللہ ہی ہے جو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور استقامت بندے کی سب سے افضل حالت جس میں بندہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں جیوں کہ مروں میں نے اسی دین پر رہنا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے میں نے دنیا کی آندھیوں اور ہواوں میں اڑنا نہیں کیا چیز اڑ جاتی ہے ہوا چلتی ہے تو کونسی چیزیں اڑتی ہیں جو ہلکی ہوتی ہے تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی آپ نے ایسا بننا ہے وہ کہتے ہیں نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی یعنی جدر ساری لوگ جا رہے ہیں ساری دنیا جا رہی ہے جو دنیا کے ٹرینڈز ہیں تم بھی وہی اختیار کرو ویسے ہی لباس پہنو ویسے ہی باتیں کرو ویسے ہی کام کرو ایک مومن کا طریقہ زندگی تو فرق ہوتا ہے وہ تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ واقعی وہ ایمان والا ہے تو پھر اگر آپ ہلکے ہو گئے آپ کے قدم نہیں جمیں تو پھر آپ زمانی کی ہوا کے ساتھ ہی اڑنے لگیں گے اور وہ اڑا کے پتہ نہیں کہاں جا پینکے لیکن جن کے قدم جم جائیں گے وہ اچھے انجام کو پہنچائیں گے جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے ہر نیکی اگلی نیکی کا راستہ کھول دیتی ایک نیکی کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کو دوسری نیکی کا موقع مل جاتا ہے اس لیے اس کورس کی قبولیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس کے بعد بھی اس دین پر جمع رہیں قائم رہیں استقامت اختیارات کریں کیونکہ دل کی حالت تو بدلتی رہتی اس لیے ہمیں استقامت کی ضرورت رہتی شاہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ام المؤمنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو کونسی دعا بکسرت پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے اے دلوں کو اُلٹ اُلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کی مرضی جس کو چاہے راہ ہدایت پر رکھے جس کو چاہے گمراہ کر دیں تو اللہ تعالی ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں اللہ تعالی اس سے بچائے کہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ کے شیطان کے رستے کی طرف جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹا پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے کبھی سیدھا کبھی الٹا یعنی کبھی ہمارے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی پھر ہم دنیا میں لگتے ہیں تو وہ محبت پیچھے چلی جاتی ہے سونے چاندی اور اور چیزوں کی محبت زیادہ آ جاتی تو انبیاء علیہ السلام صالحین مقربین وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان کم نہ ہو کہیں ہمارے دین میں کمزوری نہ آ جائے آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت اپنے ہاتھ سے توڑے تھے توڑے تھے اور وہ کیا دعا مانگتے تھے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں انہوں نے خود بت توڑے اور پھر اپنے لئے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم بتوں کے آگے نہ جھکیں کبھی جتنے بھی نیک سالے لوگ ہیں اللہ والے وہ کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم نے بس دین سیکھ لیا اور یہ ہمارے لئے کافی ہے وہ دین سیکھنے کا اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اس رستے پر چلتے رہتے ہیں کہتے ہیں نا جب آپ ماں بن جاتے ہیں تو فر لائف ساری زندگی کے لئے پھر آپ ماں ہی ہوتے ہیں پھر آپ کے اندر جو ماں کے جذبات ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے بچوں کے لئے آپ کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ حل چل مچاتے رہتے ہیں اسی طرح ہونا یہ چاہیے کہ once you are a student of knowledge ایک دفعہ جب آپ علم حاصل کرنے لگے تو فر لائف you are a student of knowledge ہمیشہ کے لئے طالب علم بن کر رہے ہیں کیوں طالب علم بن کر رہے ہیں اس لئے کہ جو علم کے رستے پر چلتا رہتا ہے اس کے لئے کونسا رستہ آسان رہتا ہے جنت کا جنت کا رستہ ویسے آسان ہے یا مشکل مشکل جنت کا رستہ کس چیز سے گھرا ہوا ہے مشکلات سے تو جنت کا رستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے تو ہمیں چلنے میں مشکل پیش آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے یہ نہیں مجھ سے ہوتا میرے پاس وقت نہیں میری ہمت نہیں میں بہت مصروف ہوں میں نے بہت کام ہے لیکن وہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لئے اللہ آسان کر دے مشکلات ہوتی ہیں لیکن آسانی بھی ہوتی ہے قرآن میں مشکل کا فلسفہ کیا ہے انما لوسری یسرا جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آ جاتی آسانی بھی آ جاتی اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی دے دیتا ہے ایسے مددگار دے دیتا ہے ایسے ریسورسز دے دیتا ہے جن کی وجہ سے آپ کا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے اللہ سے دعا کرتے رہیں انسان دور ہو جاتے ہیں اللہ تو دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں سے ملا دے گا جن سے مل کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اصل بات یہ کہ آپ کے اندر کی تڑپ کیا ہے آپ خود کیا چاہتے ہیں جتنے سچے آپ خود ہوں گے جتنی حرص آپ کے اندر ہوگی اپنی اصلاح اور بندوں کی اصلاح کی اسی اعتبار سے آپ کے پاس اللہ کی مدد آئے گی اور اگر آپ خود نہیں چاہتے تو کوئی آپ کی اوپر دوردستی نہیں کر سکتا آپ دیکھئے پیغمبروں کے حالات ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا کونسی ہے کیا دعا مانگتے تھے اللہ اسلام کی حالت میں فوت ہو اور نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کا ساتھ مانگیں اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استقامت کی رغبت دلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز سے کہا اے عبداللہ فلا کی طرح نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا یعنی جو کام شروع کیا ہے اسے کرتے رہنا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پہلا فائدہ دنیا کی نعمتیں بھی ملتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا عَلَا تَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمَّا أَنْغَدَقَا اور اگر وہ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم ضرور انہیں بہت وافر پانی پلاتے یعنی اگر انسان سیدھے رستے پر چلتے تو ہم انہیں وافر رزق دیتے پانی کیا ہے دنیا کی نعمتیں کیونکہ زمین پر جتنی بھی برکتیں ہوتی ہیں وہ بارش سے ہوتی بارش برستی ہے تو بہترین فل آتے ہیں پول آتے ہیں بہترین چیزیں اگتی ہیں زمین پر ان کا ذائقہ اور رنگ اور خوشبوئی اور ہوتی جو بارش کے پانی سے پلتی یعنی جب لوگ دین پر قائم رہیں گے تو ہم بارشیں برساتے رہیں برکتیں نازل کرتے رہیں دنیا میں آسانی دیتے رہیں دوسری چیز خوف اور غم سے نجات ملتی آج آپ دیکھیں دنیا میں اکثر لوگ غمگین رہتے منٹل انلسز بڑھتی چلی جارہی ڈپریشن انگزائیٹی پیک پہ پہنچی ہوئی ہے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ بچوں کو ڈپریشن آج آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر ڈپریشن شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو ابھی دنیا کی نعمتیں انہوں نے دیکھ لی اب ان کے پاس مزید کوئی ایکسائٹمنٹ کی چیز نہیں ہے قرآن ایسی چیز ہے جس میں انسان غوروں پکر کرے تو اس کے خزانے اور اس کے اجائم ختم ہی نہیں ہوتے اور وہ آپ کے دل کو تھنڈک بخشتے رہتے ہیں آپ کے دل کا غم دور کرتے رہتے ہیں لہٰذا جو اس رستے پہ قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اس کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے پھر اخلاقی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے ان الانسان خلقہ لوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے اندر کیا نہیں ہوتا وہ خیر کو روکتے نہیں وہ لوگوں پر خیر عام کرتے جاتے ہیں اور وہ تھوڑ دلیں نہیں ہوتے وہ بہادر ہوتے ہیں مشکلات پر قابو پانا جانتے ہیں پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کی اطاعت میں بوڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہیں اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو شخص پانچ نمازیں پڑے رمضان کے روزے رکھے قیام بھی کرے زکاة بھی دے اور ان آمال پہ فوت ہو تو وہ صدیقین اور شہداء میں شمار ہوگا پھر اسی طرح قبر میں استخامت نصیب ہوگی جس رفتار سے سرات مستقیم پہ چلیں گے اسی کے مطابق پل سرات سے گزریں گے دنیا میں جیسے آمال ہوں گے ویسا ہی پل سرات پہ معاملہ ہوگا بعض وہ لوگ ہوں گے جو پل سرات پر آنگ جھپکنے کی دیر سے گزر جائیں گے بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزریں گے بعض بادلوں کی طرح گزریں گے کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے پھر ان کے گزرنے کی باری آئے گی جن کی روشنی ان کے پاؤں کی پشت پر ہوگی وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزریں گے کیونکہ انہوں نے روشنی کدھر کر دی دین کو کدھر کر دیا پیٹ پیچھے لہٰذا ان کی روشنی آگے آگے نہیں ہوگی کہاں ہوگی پیچھے ہوگی اور ان کو رستہ نظر نہیں آئے گا اور جیسے یہ کرال کرتے ہیں ایسے کر کے پلسرات پر سے گزریں گے اگر دنیا میں آپ نے دین کو قرآن کو اپنے آگے رکھا تو پلسرات پر روشنی بھی آگے ہوگی یسا نورہم بین ایدیہم و بی ایمان بشراکم علیہم خوشخبریاں ہوں گی ان کے لئے اس دن لہٰذا کوچھ بھی ہو کیسے بھی مصروفیت ہو قرآن کو اپنے سامنے رکھنا ہے دین کو پرارٹی پر رکھنا ہے اور پھر استقامت کیسے آتی سب سے پہلی چیز تو آپ اس کے حریص ہوں آپ کو اس کا شوق ہو دوسری بات یہ کہ اس بات پر یقین ہو کہ اللہ ہی استقامت دیتا ہے پھر اس کے لئے تقویٰ کو لازم کرنا کیونکہ تقویٰ ہر چیز کی بنیاد ہے پھر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا قرآن کو مضبوطی سے تھامنا صبح فجر کے وقت لازم کر لیں کہ نماز کے بعد اذکار صبح و شام کی جو دعائیں ہیں کیونکہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینی شائی ہیں اور اس کے بعد پہلا چیز قرآن اٹھائیں مصحف سے تلاوت کریں انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لہذا جب آپ مصحف اٹھاتے ہیں کہ قرآن سے ایک محبت دل پر اٹھتی ہے موبائل میں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی لہذا آپ مصحف اٹھاتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے ورکے پلٹتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں چاہے ایک صفحہ پڑھیں اس وقت لیکن فجر کے وقت جب دن کا آغاز قرآن کے پڑھنے سے ہوگا تو انشاءاللہ ساری دن میں صرف نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اس کے ذریعے بصیرت حاصل کی جائے ہدایت حاصل کی جائے جہالت کو دور کیا جائے گمراہی سے بچا جائے اور صراط مستقیم پر استقامت ہو پھر یہ کہ علم کے ساتھ رابطہ نہیں توڑنا علم کی مجالس میں لائک بائنڈڈ پیپل کے ساتھ مل جل کے رہنے میں کسی نہ کسی طرح اس سے تعلق جوڑے رکھنا ہے شیخ سادی کہتے ہیں اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے علم سکھانے والے بن جاؤ اگر یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو وہاں کان لگا کے سنو فائدہ حاصل کرو اہل علم سے بلائی طلب کرتے ہوئے اور بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کلی طور پر تم نے علم کی مجالس سے روگردانی اختیار کی تو تم تباہ ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات افضل اطاعت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے آمال میں سے ہے اور زمین و آسمان کے رب کی رضا مندی کا موجب ہے علم کی وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو وہ تمہارے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے اس سے جو فائدہ اور نفع تمہیں حاصل ہوتا ہے کوئی چیز اس کے وزن کے برابر اور اس کے مساوی نہیں ہو سکتی کیونکہ بعض وقت انسان علم کی کسی ایک مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ مجلس اس کی زندگی کا رخ بدل دیتی اس کا دل بدل جاتا ہے اس لیے اب کی گریجویٹس اور پچھلی تمام گریجویٹس جو آج یہاں موجود ہیں ان سب سے میں یہی درخواست کروں کہ علم کی مجالس سے رشتہ جوڑے رکھ اگر دور بھی ہے تو آن لائن اپنی مجلس بنا لیں اپنے گھر میں بنا لیں ہم سائیوں کے ہاں بنا لیں جہاں کوئی کلاس یا برانچہ وہاں پہنچ جائیں لیکن علم والوں سے رابطہ ضرور رکھیں کیونکہ علم دلوں کی روشنی ہے دلوں کی زندگی ہے اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے پھر انبیاء اور صالحین کی صیرت کو پڑھیں پھر انبیاء کی ثابت قدمی کو دیکھیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے رہے تھے نا موسی علیہ السلام کی ثابت قدمی پھر ان کے جادو گر جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے وہ کیسے ثابت قدم رہے پھر ان نے دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا تو انہوں نے کہا لا ظاہیر کوئی بات نہیں کوئی نقصان نہیں ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں پھر اللہ کے راستے میں محنت یہ آسان راستہ نہیں مشکلات ہوں گی مشکلات سے گبرانا نہیں کیونکہ اس کے بعد بڑی آسانیاں ہیں اور اگر گبرہ کے پیچھے رہ گئے تو آدھے کے منزلیں مشکل سے مشکل ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت نمازوں کی حفاظت ذکر اذکار کی پابندی صبح و شام کی اذکار نہیں بھولنے پروٹیکشن کے اذکار کو نہیں بھولنا پھر نیکی کے کاموں میں لگے رہنا ایک دوسرے سے نیکی میں تعاون کرنا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا گناہ ہو جائے کسی وجہ سے تو فوراں توبہ کرنا قرآن مجید میں آتا ہے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حلاق کیا گناہ حلاقت ہیں اس لیے ان سے بچنا ہے پھر اہلِ ایمان کی مجالس تلاش کرنا خود کو فتنوں سے بچا کے رکھنا زبان کو درست رکھنا نفس کا محاسبہ کرتے رہنا دنیا کی محبت سے بچنا آخرت کی فکر لگا لینا جو سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرنا دوسروں کو اس کی تعلیم دینا جہاں بیٹھنا خیر کی بات کرنا اپنی برکت ضائع ہونے سے بچانا برکت کیا ہے جس وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُمْ میں جہاں بھی ہوتا ہوں بابرکت ہوتا ہوں یعنی جو انسان لوگوں کی خیر خواہی کرے انہیں خیر کے کاموں کی طرف بلائے وہ ان کے لیے بابرکت ہوتا ہے اگر آپ لوگوں سے تو ملتے جلتے رہے لیکن آپ نے ان کو خیر کی طرف دعوت نہیں دی تو آپ کی برکت ختم ہو جائے گی اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں فضول باتوں اور لغ باتوں سے بچ کے رہیں اور استخامت کی دعائیں کرتے رہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس رستے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں جیسے علم کو بھلا دینا علم کو بھولنا نہیں جو قرآن آپ نے پڑھ لیا جس میں سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیا اب کیا کرنا اس کو پھر سے دور آنا ہے اکیلے دور آئیں کسی جماعت کے ساتھ دور آئیں کسی ایک اور پرسن کو ساتھ لگا کے دور آئیں لیکن دور آئی جاری رکھیں پھر اپنے علم سے فائدہ اٹھانا ہے ورنہ قرآن مجید میں قرآن پڑھ کے چھوڑ دینے والی کی مثال کیا دی گئی ہے کسی کو معلوم ہے کتے کی طرح سورة اللہ راف کی آیت نمبر ون سیمٹی فائی ورس سکس میں آتا ہے انہیں اس شخص کا حال سناو جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی اور وہ ان سے صاف نکل گیا پڑ پڑا کے بھلا دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف چمٹ گیا یعنی دنیا کی محبت میں پڑ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے اگر تو اس پہ حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے نہ کرے تو بھی ہاپتا ہے یعنی اس کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ برابر ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہو شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں اور جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتی اس کو صحیح طور پر اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ان کی مثال کس کی طرح ہے گدے کی طرح جو صرف کتابوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو کوئی سمجھ عقل نہیں ہوتی کہ یہ کس چیز کی کتابیں ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَا تو یہ پہلی مثال کس کی ہے اس کی جو آیات سے صاف نکل گیا بھلا دیا اس نے قرآن کو دوسری مثال اس کی جو اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے آپ دیکھیں کتے اور گدے کا کیا مقام ہے جانوروں میں کس طرح ہم ان کو یاد کرتے ہیں یہ دونوں لفظ کب استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لئے انسانوں کو کئی لوگوں تنہیں گالی دیتے ہیں وہ کیا کہہ کہ یہ لفظ بول کے گالی دیتے ہیں اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کو گدہ کہتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن پڑے ہوئے ہوں پھر قرآن پہ عمل نہ کریں ان کو ہوتے اور گدے سے تشبیح دے رہیں تو ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے اور جو پڑھ کے پھر عمل نہ کریں اس کے لئے شدید وعید ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا سیدھا اور ایک دوسرا شخص بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل رہا تھا جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو سر پہ لگ کے وہ پتھر دور چلا جاتا وہ جا کے اٹھا لاتا ابھی وہ پتھر واپس نہیں آتا تھا کہ سر درست ہو جاتا پھر وہ اس کو پتھر مارتا سر پھٹ جاتا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا یعنی مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے کہ نہ فجر کی نماز پڑھی نہ عشاء پڑھی سوتے رہے سوتے رہے غفلت کی نیند سوتے رہے اور دن کو دن کو اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے جب بھی کٹتے تو درست ہو جاتے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں آپ نے کہا یہ آگ کی امت کی وہ خطیب ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے اور جب انسان قرآن سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے شیطان اور شیطان انسان کے لیے کون ہے دشمن کھلا دشمن اسی طرح ہمیں اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کرنا علم عمل کے لیے ہوتا ہے غرور کے لیے نہیں ہوتا پھر خواہشات کی پیر بھی نہیں کرنی گناہ کے کاموں سے بچنا ہے سستی اور غفلت سے بچنا ہے دنیا کی حرس اور دنیا کی طلب سے محفوظ رہنا ہے دنیا کے فتنوں سے بچنا ہے عمر بالمعروف اور نہین علم منکر کرنا ہے پھر اللہ کے رسے سے کون ہٹاتے ہیں برے دوست اور برا ماحول لہٰذا اس سے بچ کے رہنا ہے جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کچھ لوگ کے پاس بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کا دل بہت ہی خراب ہو گیا تو آپ فوراً علم کی مجلس میں جائیں تاکہ آپ کا دل واپس پلٹے کیونکہ انسان کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے بڑھتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کر ایمان بڑھ جاتا ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کر ایمان کم ہو جاتا ہے لہٰذا ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں ایمان کم ہو اور اگر کسی وجہ سے کم ہو تو فوراً بڑھانے کی فکر کریں اور اگر شیطان ستائے وصول سے ڈالے تو سب کو آخر میں ایک نسخہ بتاؤں گی شیطان سے بچنے کا اور وہ ہے تین دفعہ پڑھیں یہ تین دفعہ پڑھ کے اپنے دل پر تھوکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وسوسے آنے بند ہو جائیں گے ہر روز پھجر کی نماز کے بعد شروع کر دیں حتیٰ کہ آپ کا دل اتمنان میں آ جائے اور شیطان کے اٹیک کم ہو جائیں اور آپ کا ڈپریشن دور ہو جائیں جن لوگوں کو ڈپریشن یا انگزائیٹی کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لئے بھی یہ نسخہ بڑا ہی کارامت ہے اور آخری بات یہ کہ اللہ سے دین پر استخامت نہیں کریں تو آئے ہم سب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہی وعلا آل ابراہی انکہ حمی اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہی وعلا آل ابراہی انکہ حمی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمہ انکہ انت البحاب فاطر السماوات والارد انت ملی في الدنیا توفنی مسلمن والحقنی بالصالح ربنا افرغ لینا صبرا والحقنا بالصالح غیر خزایا ولا مفت یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتک اللہم لک اسلم وبک آمد وعليک توکل وعليک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت انت ضلنی انت الحی الذي لا يموت والجن والانس يموت اللہم انی اسألک الثبات في الامر والعزیمت على الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سليما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انک انت علام الغیوب اللہم انی اسألک عملا بالحسنات اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیهم فاقبزنی اليک غیر مفتون اللہم احسن اللہم احسن آقبتنا فی الامور قلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آلہ جنت الخلد یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں سب کا آنا قبول فرما ان بچیوں کا پڑھنا قبول فرما ان کو دین پر استقامت عطا فرما اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کے کہہم میں تعامل کی ان کو بہتری نجر عطا فرما جن لوگوں نے یہ سارا پڑھایا ہے اور محنت کی ان بچیوں پر اور ان کی خدمت کی اللہ انہیں بہتری نجر عطا فرما یا اللہ ہم سب جو حاضرین مجلس ہیں ہماری بخشش فرما دے ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما انہیں دین پر استقامت عطا فرما انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما انہیں ہر برائی سے بچا یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما حرام سے بچا اللہ جہنم سے بچا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ موت کو آسان کر دینا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ تو ہی ہمارا مولا اور مددگار ہے تو ہمیں ہر نیکی کے کام میں ہماری مدد فرما ربنا تقبل انکا انتا السمیلالی اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل ہمیں علم میں اضافہ عطا فرما رب زدنی علماء اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالی وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحمت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغبرکا و اتو الیک